موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام کراچی جوڈے اور میں ہوں آپ کا مزمان بلال خان انشہر قائد کے اندر اگر بات کی جائے تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر ڈینگی کے دو سو نئے کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور جو آداد و شمار ہیں وہ دو سو سے زائد بتا جاتے ہیں ذرائع کے مطابق دو سو پینتیس جو ہے وہ کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں کراچی کے اندر ڈینگی سے ایک اور ہلاکت ہوئی ہے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ خبر ہے جس کو آج ڈسکس کیا جائے گا اور ہمارے ساتھ جو اس وقت ماہر سہت موجود ہیں اگر میں بات کروں کہ جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جو ڈینگی میں مبتلا ہو کر انتقال کر رہے ہیں اس وقت alarming situation ہے ڈینگی کی روزانہ کے کیسز جو ریپورٹ ہو رہے ہیں ان کی بھی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے پہلا کومنٹ آپ کا کیا ہوگا کہ وجہ کیا ہے تعداد اس حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے تینکیو بلال پروگرام میں invite کرنے کا یہ ڈینگی کا سیزن ہے اور مونسون میں ہمیشہ کی طرح ان دنوں میں ڈینگی کیسز بڑھ جاتے ہیں اس سال پہلے سے کئی گناہ زیادہ کیسز ہیں کیونکہ بارشیں بہت ہوئی تھی اور کنٹرول بہت اچھی طرح نہیں کیا گیا کیونکہ مختلف جوہات کے بنا پر مچھرو کی ابزائش بہت زیادہ ہوئی ہے اور اکتوبر کا mid جو ہے وہ پیک ہوتا ہے تو ابھی یہ کیسز تقریباً چودہ پندرہ تاریخ تک مزید بڑھیں گی اور اس کے بعد موسم اگر کنڈا ہوتا ہے سردی شروع ہوتی ہے تو اس میں آہستہ آہستہ پھر کمی آنا شروع ہوگی تو مچھرو کی ابزائش کی وجہ سے ورال ڈینگی کی کیسز زیادہ ہیں اور اس میں مزید آگے بڑھ سکتے کیسز ٹھیک ہے لیکن سوال یہاں پر یہ بنتا ہے ناوشہ پچھلے سال کی نظمت ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال کئی زیادہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں چار سو فیصد تک اضافہ ہوا ہے کیا کوئی ہمارے ساتھ مس کمیونکیشن گیپ تھا سندھ ڈپارٹمنٹ کے اگر سہید کے ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے ہسپٹلز کی بات کی جائے یا پھر ڈاکٹرز کی بات کی جائے یا پھر لوگوں تک آویرنس کی بات کی جائے یہ جاننا چاہنے کہ یہ اس حد تک تیزی سے کیوں بڑھ رہا ہے ڈاکٹرز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی یقیناً کئی وہ جوہات ہیں جس کے وجہ سے یہ نمبرز بڑے ہیں حکومت کا بھی اس میں عمل دخل ہے عوام کا بھی ہے اور موسم کا بھی زیادہ ہے جو کلائمیٹ چینج آیا ہے جس کے وجہ سے مشروع کی عبضائش بہت زیادہ ہوئی ہے اور جس کے وجہ سے نمبرز بہت تیزی سے بڑے ہیں اور اس پر کعبو پانی کے لئے جو اقدامات اٹھانے شایئے تھے وہ بھی نہیں اٹھائے گئے اور ابھی تک یہ گینگی مچروں کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کے خاص مخصوص مچر ہیں اور اس کی عبضائش بسلسل ہو رہی ہے اور اس کی روکتام میں اس وقت ورال ہم سب ناکام رہے ہیں جس کے وجہ سے یہ نمبر بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اسپطالوں کے اگر میں بات کروں تو کیا خاطرخواہ انتظامات کیے گئے ہیں جب سے یہ کیسز زیادہ ریپورٹ کیے جا رہے ہیں اس وقت تو پیشنٹس کافی زیادہ ہیں لیکن اسپطال میں گنجائش بھی موجود ہے اور اسی وجہ سے کافی لوگ آ رہے ہیں ان کی دمارداری اور خدمت ہو رہی ہے لیکن دنگی کے علاوہ اور بھی بہت سارے پیشنٹس ہیں تو اگر ہم امراض کی پریونشن میں اپنا رول ادا کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے کہ ہم پیشنٹ ٹریٹ کرتے جائیں پریونشن از بیٹر دن کیور والی جو زیادہ بہتر سٹریٹیجی ہو سکتی ہے مسلسل اگر مریض بڑھیں گے تو آپ اسپطال جتنے بھی پڑھاتے جائیں گے ایک نیک دن وہ کم پڑھ جائیں گے تو مریض کی تعداد کم کرنی کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیماریوں کی دارو اور پریونشن پر زیادہ توجہ دیں ٹھیک ہے ایک چیز اور ہے کہ ایک تو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کچھ کیسز ورسٹ کیسز بھی ہیں جس کی وجہ سے امباد واقع ہو رہی ہیں اور جو محکمہ سہسندھ ہے اس کے آداد و شمار کے مطابق اب تک کراچی کی جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ فورٹی ون ہو چکی ہے یہ ذرا سا ورسٹ کیسز کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اگر کسی شخص تو ڈینگی ہو جاتا ہے تو وہ ورسٹ کیسز کیسے بنتا ہے اس کی تحیب جو آت ہوتی ہیں ایک تو پرسنل ایمینٹی ہے کہ انسان ہر انسان کی ایمینٹی دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے دوسرا ہے کہ ڈینگی میں ایک فینامینا ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں انٹی باوری ڈیپنڈن انہانسمنٹ جنہ سے اس کا مطلب ہے کہ کسی کو شخص کو پہلے سے ڈینگی ہوا ہوا ہے اور اس کو دوبارہ ڈینگی ایک دوسرے سیرو ٹائپ سے ہوتا ہے اس کے چار سیرو ٹائپ سے ہیں اس طرح کووڈ کے ویرینٹس ہوتے ہیں اس کے سیرو ٹائپ سے تو اگر دوبارہ اس کو دوسرے سیرو ٹائپ سے انفیکشن ہوتا ہے اور عوام میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹکو پہ بلیو کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں یا سیلپ میڈیکیشن کرتے ہیں اچانک ان کی پلیٹیلٹس کم ہو جاتی ہیں اور وہ پھر جب آسپٹل جاتے ہیں تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے تو سیلپ میڈیکیشن یا ٹوٹکو سے پرہیز کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ جو سیوئر کیسز ہیں اس کو کم سے کم رکھا جائے دینگی اوورال اتنی خطرناک نہیں ثابت ہوتی اکثریت کیسز میں اگر وہ بروقت اس کی تشریف ہو اور اس کی باقاعدہ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق اور اس کو ڈیل کیا جائے تو یہ جان لیوہ ثابت نہیں ہوتی لیکن اگر اس کو سیریس نیل نہیں لیا جائے اور ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا جائے کچھ کیسز میں فلوویٹس کی ضرورت ہوتی ہے کچھ کیسز میں بلڈ ٹرانسویجن کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو ان حالات میں اگر مریض گھر پہ رہتا ہے تو وہ خطرناک صورتی حال اختیار کر سکتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اسپطالوں میں جو مریضوں کی تعداد ہے وہ یہ بھی بتانے ہیں ذرا کہ کوئی بیٹس اویلیبل نہیں ہیں کیا واقعی اس حد تک مریض داخل ہیں اسپطالوں کے اندر مریضوں کی تعداد کافی زیادہ ہیں لیکن بیٹس اویلیبل ہیں یہ ایسا نہیں کہ بیٹس اویلیبل نہیں ہیں اور جس طرح میں نے بتایا کہ ابھی تو پیٹ ٹائم ہمارا جو ہے وہ پیٹ پیٹا ابھی آہستہ آہستہ نمبر کم ہوں گے لیکن ڈنگی کے علاوہ بھی بہت سارے پیشنٹس ہیں کووٹ کے پیشنٹ ہیں نمونیا کے ہیں دوسرے امرجنسی کے پیشنٹس ہیں تو وہ بھی اسپطال وہ پیشنٹ آتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ سارے مریض جو ہے ڈنگی کی مریض ہے وہ اسپطالوں کے برے ہوئے ہیں ڈنگی کے بھی مریض ہیں باقی بھی مریض ہیں لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ہمیں تمام بیماریوں بشمول ڈنگی کے پریونشن پر فکس کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم مریض ہو اور ہمارے اسپطالوں پر پرشن کم سے کم ہو جی اوورال سنگھ کو بھی میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گا جو سلاب زیادہ علاقے ہیں وہاں پر بھی پانی موجود ہے نکاسی آپ کا سسٹم ابھی تک کچھ درست نہیں ہو سکا ہے تو وہاں پر بھی ڈنگی اس حد تک پھیلے جیس طرح سے کراچی میں نہیں ہے بالکل احسانی ہے سنگھ کے جو اندرونی علاقے اسپیشلی جہاں پر اس وقت سلاب کی متاثرین ہیں وہاں پر ڈنگی ابھی بھی ہم وہاں سے آئے ہیں لارکانہ اور یہ ڈسٹرکس کمبرش دادکور وہاں پہ ہمارے کیمپس تھے ہم نے گورنمنٹ اپ سنگ کے تاؤن سے وہاں پہ کیمپ لگایا تھے اور ہم نے ٹیسٹنگ کی تو وہاں میں ڈنگی کے نہ ہونے کے برابر مریض ملے زیادہ تر کیسز ملیریہ کے ہیں تو اس کے جو مچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اب وہاں پہ جو ملیریہ کے مچر ہے اس کے افضائج زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ڈنگی کے جو مچر ہیں وہ گندے پانی میں سٹیگنٹ پانی میں وہ پروش نہیں پاتے وہاں زیادہ تر جو پانی سٹیگنٹ ہے وہ تافن زیادہ ہو چکا ہے یا وہ زیادہ ہے دینس ہو چکا ہے تو اس میں مچر ڈنگی والے پروش نہیں پاتے ملیریہ والے زیادہ تعداد میں وہاں پروش پاتے ہیں تو ڈنگی اس وقت کراچی ہیدراباد عظیمی ایریا میں زیادہ ہے بنسبت جو سیدہ زیادہ علاقے ہیں لڑکانہ ڈسٹرکس یا مندرسین کے جو ازلا ہیں وہاں پہ ڈنگی کی کیسز بہت کم ہیں وہاں ملیریہ کی کیسز بہت زیادہ ہیں اور ملیریہ بہت تیجی سے وہاں پھیل رہا ہے تو ہر جگہ کی جو گرافائی اور ٹیمپریچر کے حساب سے یہ مچروں کی جو قسم میں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور وہ مختلف بیماریاں پیلانے میں اہم رول پلے کرتی ہے کچھ ماہین یہ بھی کہتے ہیں ذرا ہے کہ جو آج کل روٹین کا بخار ہے وہ اگر ہو جائے تو کس طرح سے ہم ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں کہ آئے یہ ڈنگی ہے یا پھر پہلے دن ہمیں ٹیسک کڑا لینے چاہیے آپ کا بھی کومنٹ چاہوں گا کیونکہ اس میں تھوڑی سی میں وضاعت کر دوں سوال میں یہ کہتے ہیں ذرا ہے ماہین کہ تین دن تک اگر آپ کو بخار کنٹینسلی ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کے بعد ٹیسک کرائیں تو ایسا تو نہیں کہ ڈنگی کا کیس مزید یہ بگڑتا چلا جائے تین دن کے بعد یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کائفری سارے بیماریوں کی جو سمٹمز ہیں وہ ملتے جلتے ہو سکتے ہیں یا کافی ملتے جلتے بھی ہیں اب بخار کئی بیماریوں میں بخار ہو سکتا ہے ٹائفائیڈ میں ہو سکتا ہے ڈنگی میں ہو سکتا ہے ملیریا میں ہو سکتا ہے کرونا میں بھی ہو سکتا ہے تو کچھ علامات ایسے جو سپیسپک ہیں اب جس طرح ڈنگی میں جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے وومیٹنگ یا نوزیا ہوتا ہے یا جوائنٹ سپین شدید ہوتا ہے یا آنکوں میں پسلے حصے میں درد ہوتا ہے تو یہ اس کی سپیسپک سمٹمز ہیں تو اگر بخار کے ساتھ اس طرح کی علامات اس طرح جوڑوں کے شدید درد اور ہٹیوں میں درد یا آنکوں میں درد تو یہ ڈنگی کی علامات میں سے ہیں تو ٹیسٹ ضروری کرنا چاہیے لیکن کبھی کا باری ہے جوڑوں کے ٹیسٹ بھی فالس نیگیٹیو بھی آتا ہے تو اگر فالس نیگیٹیو ٹیسٹ آتا ہے تو تب ہی بھی پوسیبلیٹی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ علامات دنگی کے ہیں تو وہ دنگی کیا پروٹوکول اپلائی کرنا چاہیے سپیشلی اس وقت کراچی میں اگر کسی کو بخار ہوگا تو چانسز یہ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ دنگی پہلا ہوا ہے تو اکثریت لوگوں کو دنگی کے وجہ سے بخار ہو سکتا ہے تو یقینا یہ دنگی ہو سکتا ہے اور لیبارٹری ٹیسٹ جو سی وی سی ٹیسٹ ہے وہ زیادہ کرامت ہو سکتا ہے کیونکہ جو اس کا سپیسیوک ٹیسٹ ہے انس ون انٹیجن اس کی پوزیٹیو اور نیگیٹیو آدار و مدار ٹائمنگ پہ ہے کہ کس وقت آپ وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں بیماری کے علامات کے شروع میں اگر آپ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ نیگیٹیو آئے ایک ہفتے کے اندر کرتے ہیں تو ہو پوزیٹیو آ سکتا ہے تو احتیاط ضروری ہے ٹیسٹ کے ساتھ احتیاط بھی لازمی رکھیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کریں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے اپنا قیمتی وقت ویورز کو دیا اور آپ کی سجیشنز دو تین اس کے پر بھی عمل کیا جائے گا ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر ڈاکٹر سعید خان صاحب موجود تھے مہارے سہیت ہیں اور یہ بھی اس وقت alarming situation ہے کہ جو death ratio ہے وہ 41 تک پہت چکا ہے کراچی کے انتر اور ایک اور حلاکت جو ریپورٹ ہوئی تھی اس کی بھی ہم نے بات کی لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کا مستقل حل کیا ہے ڈینگی کا اس کو بھی ڈسکس ہونا چاہیے حکومتی سطح پر بھی اور جو medical staff ہیں اور paramedics ہیں ان کو بھی اس کا مکمل جو solution ہے وہ نکالنا ہوگا بیران وقفہ لیں گے اس کے بعد کچھ اور stories بھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں